کبھی نہ کبھی آپ نے یہ جرور سنا ہوگا کہ باچ کے بچے مونڈیر پر نہیں اُڑا کرتے کیونکہ جس عمر میں باقی برندوں کے بچے چچیانہ سیکھتے ہیں اسی عمر میں ایک مادہ باچ اپنے چوجے کو پنجے میں دبوچ کر سب سے اوچھا اُڑا لے جاتی ہے پکشیوں کی دنیا میں ایسی ٹف اینڈ ٹائٹ ٹریننگ کسی اور کی نہیں ہوتی مادہ باچ اپنے چوجے کو لے کر لگ بھک بارہ کلومیٹر تک اوپر جاتی ہے اتنی دوری کو تیہ کرنے میں اُسے سات سے نو منٹ تک کا سمجھ لگتا ہے اتنی اوچائی پر پہنچنے کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں نے چوجے کی وہ کٹن پرکشہ جس کا سامنا وہ اپنے جیون میں پہلی بار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہی سے اُسے اب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوا ہے اُس کی دنیا کیا ہے اوچائی کیا ہے اور اُسی اوچائی سے اُس کی ماں اُسے اپنے پنجوں سے چھوڑ دیتی ہے قریب بارہ کلومیٹر کی اُچائی سے دھرتی کی اور نیچے گرتے ہوئے اُس چوجے کو لگ بگ دو کلومیٹر تک نیچے آنے تک تو یہ ہے آباس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اُس کے ساتھ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے سات کلومیٹر نیچے آنے کے بعد اُس چوجے کے پنگ جو کی کنجائن سے جھکڑے ہوتے ہیں وہ اچانک سے کھلنے لگتے ہیں اور قریب نو کلومیٹر نیچے آنے کے بعد اُس کے پنگ پوری طرح سے کھل جاتے ہیں یہ اُس کے جیون کا پہلا ایسا دور ہوتا ہے جب بارہ کلومیٹر کی اُچائی سے دھرتی کی اور گرتا ہوا بارہ کلومیٹر جب دھرتی سے قریب تین کلومیٹر کی اُچائی پر ہوتا ہے تب بھی وہ اُڑنا نہیں سیکھ پاتا ہے اور اب وہ دھرتی کے اتنے قریب آ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے شیطر کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ دھرتی سے اُس کی دوری اب مہد سات سو آٹ سو میٹر ہی ہوتی ہے لیکن اُس کے پنگ اتنے مجبوط نہیں ہوتے کہ وہ اُڑ سکے دھرتی سے قریب چار سو پانچ سو میٹر کی دوری پر اُس سے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اب اُس کے جیون کی شاید یہی انتیمی آترہ ہے اور پھر پھر اچانک سے ایک پنجہ اُس کے قریب آ کر اُسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اپنے پنکھوں کے درمیان سمیٹ لیتا ہے یہ پنجہ اُس کی ماں کا ہوتا ہے جو ٹھیک اُس کے اُوپر چپک کر اُڑ رہی ہوتی ہے اور اُس کی یہ ٹریننگ تب تک لگاتار چلتی رہتی ہے جب تک کی وہ ٹھیک سے اُڑنا نہیں سیکھ جاتا یہ ٹریننگ ایک کمانڈو کی طرح ہوتی ہے تب جا کر دنیا کو ایک ایسا باج مل پاتا ہے جو اپنے سے قریب دس گناہ تک ادھیک وجن والے پرانی کا بھی شکار کرنے کا مادہ رکھتا ہے تو شاید اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آکر باج کے بچے مونڈیر پر کیوں نہیں اُڑا کرتے باج کی اس کٹھن ٹریننگ سے ہمیں بھی یہی سیکھ لینی چاہیے کی بے شک اپنے بچوں کو اپنے سے چپکا کر رکھیں لیکن اسے دنیا کی مشکلوں سے بھی روبرو جرور کرائیں انہیں لڑنا سکھائیں ان مشکلوں سے جن کا کبھی نہ کبھی آپ نے سامنا کیا ہو اور بینا آوشکتہ کے بھی جیون میں آنے والے سنگرشوں سے جھوجنا سکھائیں کیونکہ موجودہ دور میں انت سکھ سویدھاؤں کی عادت اور پیرنٹس کے بے حساب لات پیار نے مل کر ہمارے بچوں کو مانو جیسے کسی بوئیلر مرگے جیسا بنا دیا ہے جس کے پاس مجبوط ٹنگڑی تو ہوتی ہے لیکن وہ ان پر چل پانے کا مادہ نہیں رکھتا وجندار پنک تو ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے اُڑ نہیں سکتا کیونکہ گملے کے پودھے اور جمین کے پودھے میں بہت بڑا فرق جو ہوتا ہے موسیقی